اسلام علیکم اس ویڈیو میں آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور وہ نام ہے جین اور ایلیل یہاں میں لکھ رہی ہوں جین ورسز ایلیل تو چلتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے کی دنیا میں اور پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کے بارے میں فرس کریں یہ پیلے رنگ میں موجود اپنی دھن میں مس یہ لکیر یہ ہے لمبائی میرے ڈی این اے کی اور یہاں ہم نے کچھ بیس پیرز لکھے ہوئے ہیں اور ان بیس پیرز کا تسلسل یا ان کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈی اے نے میں موجود ساری معلومات اور یہاں میں نے اس سیڑھی کی طرح بنایا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ڈی اے نے کی اصلی شکل کیسی ہوتی ہے وہ گھومی سیڑھی کی طرح دکھتا ہے جسے ہم ڈبل ہیلکس کہتے ہیں اب اگر ہم بات کریں اس پیلی گھومتی ہوئی لکیر کی یہ ایک سیکشن بھی ہو سکتا ہے ایک مزید لمبی لکیر کا جو آگے تک جا رہی ہو اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہو سکتی ہیں ان کے اندر ہو سکتی ہیں کوڈز خصوصی طور پر بہت سارے پروٹینز کے تو اس کے مختلف حصوں میں کوڈز ہو سکتے ہیں مختلف پروٹینز کے تو مثال کے طور پر یہ حصہ یہاں یہ حصہ جسے ہم نیلے رنگ سے دیکھ رہے ہیں یا میں نیلے رنگ سے دکھا رہی ہوں یہ ہوتا ہے خاص قسم کے پروٹین کے لیے اور ہم اسے کہتے ہیں جین شاید یہ وہ پروٹین ہے جو کہ مدد کرتا ہے قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم میں شاید یہ والا حصہ میں یہ بناوں دوسرے رنگ سے ڈی اینے کا یہ والا حصہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اس پروٹین کا جو کہ مدد کرتا ہے ڈی اینے کی ریپلیکیشن یا اس کی نقل تیار کرنے میں اور شاید اس جگہ یہاں کوڈ ہو کوئی اور پروٹین کا جو شاید اثر انگیزوں ہماری جلد کی جھائیوں کے لیے یا پھر آنکھوں کے لیے تو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ لمبا سا ڈی اینے جس میں مختلف کوڈ ہوتے ہیں مختلف اور خاص چیزوں کے لیے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پروٹین ہو لیکن اگر ہم پروٹین کی ہی بات کر رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں ڈی اینے سے ایم آر اینے تک تو جاتا ہے یہ ایم آر اینے تک اور پھر یہ ایم آر اینے یہ والے ہر تین بے سپیرز کا ہوتا ہے کوڈون تو یہ ہے ایک کوڈون ایک دو تین اور یہ آیا ایک اور کوڈون ایک دو اور یہ تین میں تھوڑا سا اور قریب کر کے بناتی ہوں یہ سب کوڈ ہوتے ہیں امائنو ایسٹ کی لیے جو کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں پروٹینز بنانے کی لیے تو یہ ہے ایک امائنو ایسٹ یہاں اور دوسرا ہے یہاں اور اس طرح سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آتے ہیں ایم آر اینے تک فنکشنل آر اینے گروپ سے اور بھی کام کرنے والی چیزیں ہیں پروٹینز کے علاوہ جو کہ یہاں کوڈ ہو سکتی ہیں جیسا کہ ٹی آر اینے جو بہت مدد کرتے ہیں امائنو ایسٹ کو ڈی اینے تک لے جانے میں رائبوسومز میں تاکہ بن سکیں یہاں یہ پروٹینز تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹی آر اینے یہاں یہ لکی رہے یہ ملتی ہیں صحیح کوڈون کے ساتھ اور لگاتی ہیں ٹھکانے امائنو ایسٹس کو ہمارے پاس اس کے بعد رائبوسومل آر اینے جیسی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو دراصل ساخت بناتی ہیں رائبوسومز کی تو آر اینے صرف یہاں یہی کام سر انجام نہیں دیتے یہ ساختی کردار بھی ادا کرتے ہیں اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی زندگیہ حیات موجود نہیں تھی تو تب بھی خود ساختہ آر اینے ہی تھا اور ہوتے 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 ہمارے پاس چیزیں بننے لگی جیسے کہ ریڈ ووڈ ٹریز یا پھر ہپوپوٹرمس یا ہاتھی لیکن یہ سب شروع ہوا تھا خود ساختہ آر اینے سے تو آر اینے ہے خاص اور اہم اس سب میں تو آپ جاتے ہیں جین سے آر اینے تک جسے کہتے ہیں ٹرانسکرپشن اور پھر آر اینے سے پروٹین جسے کہتے ہیں ٹرانسلیشن لیکن کبھی آپ آر اینے پر رک جاتے ہیں اور آر اینے خود اپنا کام کرتا ہے جو ہوتا ہے فنکشنل آر اینے تو یہ ہر ایک جین جو کہ کوٹ کرتا ہے کسی بھی پروٹین کے لیے یا فنکشنل آر اینے کے لیے بھی تو یہ ہے جین اب بات کرتے ہیں ایلیل کے بارے میں ایلیل جو ہے یہ ہے ایک خاص ویرییشن جین کی یعنی جین کی ہی تھوڑی بدلے ہوئی شکل تو مثال کے طور پر اگر آپ اسی ڈی اینے کو دیکھ رہے ہیں کہہ لیں کہ یہ میرا ڈی اینے ہے اور اگر مجھے آپ کا ڈی اینے لینا ہو اور اسی کروموزوم اور اسی جگہ کو دیکھنا ہو تو ہم دونوں ہی انسان ہیں اور ہمارے ڈی اینے بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں تو سوچیں کہ یہ ڈی اینے ہے اور یہ والا آپ کا ڈی اینے ہے تو اگر ہم دیکھیں اس جین کی طرف یہ نیلی والی تو وہ یہ رہی یہاں میرے ڈی اینے پر اور یہ رہی نیلی جین آپ کے ڈی اینے پر اب ہم دونوں ہیں انسان اور ہماری جینیاتی بناوٹ تقریباً ایک ہی جیسی ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا فرق اس بات کا ہو کہ کس طرح ہماری جین ہوتی ہے کوڈڈ مثال کے طور پر میرے یا آپ کے پاس کہلیں کہ میرے پاس ہے ایڈنین یہاں لیکن آپ کے پاس بلکل اسی جگہ پر شاید آپ کے پاس ہو مختلف بیس شاید آپ کے پاس ہو تھا ایمین ادھر یہاں پر تو یہ کوڈنگ کرتا ہے یہاں شاید کسی پروٹین کے لیے یا فنکشنل آرینے کے لیے شاید کسی ایسی چیز کے لیے جو کام کرتے ہوں قوت مدافیت میں یا شاید جلد کے لیے یا شاید دماغ کے لیے لیکن یہاں ہے ویرییشن ویرییشن ہے اس بات میں کہ کس طرح یہ کوڈ ہوئے ہوئے ہیں فرق پایا جا رہا ہے دونوں میں اس جگہ پر اب ان میں سے کچھ آ سکتی ہے میوٹیشن کی وجہ سے اور شاید ان کا اثر نہ ہو اس پروٹین اور اس کے کام پر جو بن رہا ہے شاید آپ کے پاس ہو مختلف ایمینو ایسٹ یا کبھی ایسا نہ ہو کیونکہ بعض اوقات دو کوڈوانز کام کرتے ہیں ایک ہی ایمینو ایسٹ کیلئے لیکن اگر کبھی ایک ہیمینو ایسٹ مختلف ہو بھی جائے تو وہ ایک پورے پروٹین کے کام پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا لیکن لیکن کبھی کبھی ڈال بھی سکتا ہے یہ تبدیل کر سکتا ہے پروٹین کے کام کو کہ وہ کس طرح دوسری چیزیں چلاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں جینز یہ جین یہاں شاید اس کا کوئی کردار ہو آنکھوں کی رنگ میں اور اس ویرییشن کی وجہ سے یا دوسری ویرییشن کی وجہ سے جو نظر آ رہی ہے دونوں جگہوں پر اس پروٹین کے لیے جو آنکھوں کا رنگ بناتی ہے کیونکہ آپ کی ویرییشن یہاں پر یہ شاید بنائے نیلے رنگ کی آنکھیں اور یہاں یہ والی یہ بنائے میرے والی یہ بنائے براؤن رنگ کی آنکھیں اب ظاہر ہے میں نہیں جانا چاہوں گی اس طرف جہاں ہم بات کریں کہ اس جین کا کونسا ویریینٹ اٹھایا ہے اپنی ماں سے اور کونسا باپ سے ہمارے پاس ہمیشہ دو کاپیز ہوتی ہیں عام سے سومیٹک سیل اور جسم کے سیلز میں سیکس کروموزومز کو ہٹا کر کروموزوم میں ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ہی جین کی دو شکلیں یا دو کاپیز یہ بس مختلف ویرینٹس ہیں ایک ماں سے اور ایک باپ سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے مختلف ایلیلز تو ایلیلز جو ہیں یہ ہے مختلف ویرینٹس تو یہ ہیں دو مختلف ایلیلز ہے یہ ایک ہی جین یہ وہ جین ہے جو کام کرتی ہے آنکھوں کے رنگ پر ہی لیکن یہ مختلف شکلیں ہیں مختلف ویرییشنز ہیں اسی جین کی تو یہ جین جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جگہ ڈی این اے میں جہاں موجود ہے کوئی فنکشنل مولیکیول عام طور پر پروٹین لیکن یہ آر این اے بھی ہو سکتا ہے جبکہ ایلیل جو ہے یہ ہے ایک خاص ویرییشن اسی جین کی تو آج کے لیے اتنا ہے